اور دیکھیں ہم آپ کو ہریانہ کی ہر سیٹ کا حال بھی دکھا رہے ہیں کہاں کہاں کس سیٹ پر کونسی پارٹی آگے چل رہی ہے اور زلے میں کیا ستتی ہے الگ الگ زلوں میں کس پارٹی کو کتنی سیٹیں مل رہی ہیں وہ تصویر بھی ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں دیکھیں اس طرف دیکھیں ہریانہ کی ہر سیٹ کا حال کس طرح سے پرڈوٹی پر بیجے پی آگے ہے بارچاپور میں بیجے پی آگے ہے گھڑگاؤں میں بیجے پی آگے ہے اسی طرح سے ہوڈل میں کانگریس پارٹی آگے ہے پلول میں کانگریس پارٹی آگے چل رہی ہے پتلا میں کانگریس پارٹی آگے چل رہی ہے بیگ بریٹنگ جمہو کشمیر کے بشنا سے کانگریس آگے جمہو کشمیر سے ایک اور خوشخبری کانگریس پارٹی کے لیے لیکن آپ دیکھئے ہریانہ میں 90 میں سے 80 سیٹوں کے رجان ہمارے سامنے آگے ہیں 50 سیٹوں پر کانگریس پارٹی آگے اور لگ بگ آدھے پر بی جے پی 26 سیٹوں پر آگے آئی این ایل ڈی دو سیٹوں پر آگے یعنی جمہو کشمیر اور ہریانہ دونوں ہی راجوں سے کانگریس کے لیے بڑی خوشخبری اسے مانا جا سکتا ہے کانگریس اور انسی کا گھٹ بندن جمہو کشمیر میں 43 سیٹوں پر آگے چل رہا ہے پی ڈی پی صرف 3 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے بی جے پی 25 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے جس میں سے زیادہ تر جمہو سنبھاگ کی سیٹیں ہیں اور ادرس نردلیے جن کو بی جے پی کے لحاظ سے بہت اہم مانا جا رہا تھا ان کا کھاتا بس کھلتا نظر آ رہا ہے ایک سیٹ پر نردلیے کینڈیڈیٹ آگے چل رہا ہے جمہو کشمیر میں یہ ہے دونوں سٹیٹس کی اس وقت موجودہ دکچہ شب سمچارہ آگیا ہے 50 سیٹوں پر کانگریس آگے یہاں پر دیکھئے یہ آخڑا یہاں کانگریس کے لیے بہت شب کہا جائے گا کانگریس 51 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے 26 پر بی جے پی آگے چل رہی ہے انہیں لو دو پر ادرس پر دو پر تو ہریانہ میں لگتار نمبر بلتا ہوا لگتار نمبر بلتا ہوا جے جے پی کا لیکن اب تک کھاتا نہیں کھولا ہے اور عام آدمی پارٹی کا بھی کھاتا نہیں کھولا ہے عام آدمی پارٹی کے لیے کہا بھی جا رہا تھا کہ ایرون کے جبال بھی وہاں سے غائب دکھائی دیے وہ وہاں پر نہیں اس طرح سے دکھائی دیے یا عام آدمی پارٹی کی طرف سے وہ زور نہیں لگایا گیا ہریانہ کانگریس کے لیے لیکن دیکھیں اب ایک اور دیکھیں دیکھیں سمیرہ 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 دیکھیں اب میں جلدی سے یہاں پر دکھا دیتا ہوں ہریانہ میں جو ہمارے پاس وال کا کلر کیسے چینج ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ میپ ہے اور اس میپ کو دیکھیں آپ اس میپ پر نیلا کلر یعنی کانگریس اور جو سیفرن کلر ہے اس کو آپ سمجھیں گے بی جے پی اب آپ سمجھئے کیسے یہ میپ پورا نیلا یہ جیٹی بیٹ جو ہریانہ کی ہے یہ بی جے پی کی گڑھ کئی جاتی ہے یہاں بھی آپ دیکھیں ہریانہ میں کیسے کانگریس نے سین لگایا یہ یہ پورا دلی کے آس پاس کا علاقہ آپ دیکھیں کیسے یہاں پر سین لگاتے ہوئے فرید آباد کے آس پاس کا علاقہ پرٹلا دیکھ رہے ہیں گلگاؤں میں بی جے پی آگے چل رہی ہے مہندگل میں کانگریس آگے چل رہی ہے یہ آپ دیکھیں ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جات لینڈ ہے جیند کے آس پاس کا علاقہ جے جے پی نے یہاں پر دس سیٹے جیتی تھی پچھلی بار یہ پورا بلو ہوتا ہوا تو کیا جاتوں نے ایک طرفہ ووٹ دیا ہے کانگریس کو ہی دیکھنا ہوگا ترپن سیٹے اس پر کانگریس آگے بلتی دیکھ رہی ہے اب یہ دیکھیں آپ کال کا جگہ دری یہ سیٹے پانی پت یونہ نگر کی یہاں دیکھیں بی جے پی آگے چل رہی ہے یہ نیچے کا جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر جو اہیروال کا علاقہ کہا جاتا ہے جہاں پر گروگرام آتا ہے جہاں پر ریوالی آتا ہے وہاں پر آپ دیکھیں گروگرام میں کانگریس یہاں پر آگے چل رہی ہے کیا یہ سیٹ یہاں پر آپ آگے نکلتی دیکھ رہی ہے کانگریس یہ تمام سیٹے اور یہ رنگ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ کانگریس نے اچھی خاصی سے جو بی جے پی کا جو گڑ ہے وہاں پر سیندھ لگائی ہے اب دیکھنا ہے جمہو کشمیر کا کیا کہتا ہے مائپ یہ جمہو کشمیر کا مائپ آپ کے سامنے آ چکا ہے 90 سیٹے یہاں بھی ہیں اور یہاں پر بھی نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا جو گڑ بندن ہے وہ ٹھیک ٹاک بہت حقیقت ہوا بیگ بریکنگ جمہو کشمیر کے سورن کورٹ سے کانگریس آگے جمہو کشمیر کے سورن کورٹ سے کانگریس آگے اب جمہو کشمیر کا مائپ آپ نے اپنے سامنے دیکھیں بارہ مولا یہاں پر کانگریس پارٹی آگے چل رہی ہے سنٹرل شارٹیں یہاں پر کانگریس پارٹی آگے چل رہی ہے گلمرگ سے نیشنل کانفرنس آگے چل رہی ہے ہندوارا میں آپ دیکھیں یہاں پر پی سی آگے چل رہی ہے ایدگا سے نیشنل کانفرنس بڑھگام جو کی عمر عبداللہ کی سیٹ ہے یہاں سے وہ آگے چل رہے ہیں شوپیا میں دیکھیں پی ڈی پی آگے ہے بجبیرہ سے جو الڈیزہ مفتی ہیں وہ یہ کیونکہ پاریوارک سیٹ کہی جاتی ہے پی ڈی پی آج تک جب سے پارٹی کا گھٹن ہوا اس سیٹ پر ایک چناؤں نہیں آ رہی ہے کیا اس بار ہارے گی یہ اب جیتے گی دیکھنا ہوگا کشتوار میں بی جے پی ڈوڑا پشم سے بی جے پی شری ماتا باشد تو یہ بی جو جمہو کی سیٹیں ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بی جے پی آگے جمہو پور پر آگے نوشیرہ سے رویند رہنا ہے یہاں پر بی جے پی آگے چل رہی ہے